اور جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سن رہی ہیں سب سے گزارش ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہو اور وہ یاد آ جائے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے جب شادی کا ذکر ہو اور یاد آئے کہ شادی کے موقع پر فلان فلان نے گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے اور اس عظم کا عیادہ کرے کہ اے مالک و مولا اب میں اس طرح کی غلط کام نہ خود کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا اگر شاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَائِنِ كَامِلَائِنِ اور ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال لِمَنْ عَرَادَ أَنْ يُتِمَّا الرَّدَاعَ اس کے لئے جو دودھ کی مدد پوری کرنی چاہے اس آیتِ کریمہ سے معلوم یہ ہوا تاکہ دودھ کی جو پوری مدد ہے وہ دو سال ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ہمارے یہاں پر بہت سے غلط مسائل مشہور ہیں اس میں سے ایک غلط مسئلہ یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو دو سال دودھ پلانا چاہیے اور بچی ہو تو اسے دو سال سے زائد سوا دو سال بعض کہتے ہیں دھائی سال ایسا نہیں ہے بچی ہو کے بچہ دونوں کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدد ہے وہ دو سال ہے یہاں پر فرمایا کہ لِمَنْ عَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّدَاعَ جو دودھ پلانے کی مدد کو پوری کرنا چاہے اس کے لئے دو سال ہے اگر دو سال سے پہلے دودھ پلانا موقوف کرنا چاہے تو ماں یہ فیصلہ کر سکتی ہے باہمی رضا مندی سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے بچے کی حالت کو دیکھ کر مثلا پونے دو سال کی عمر میں ڈیر سال کی عمر میں بچے کو دودھ پلانا کے چھوڑ دیا جائے اور بچے کو کچھ نقصان نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دو سال سے اوپر دودھ پلانا منع ہے تو اس لئے جب بچہ ڈیر سال کا یا پونے دو سال کا ہو تو دودھ چھوڑانے کی کوشش کرنی چاہیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے دستور کے مطابق وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ جس کا بچہ ہے اس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ بچے کا نسب والد کی طرف ہوتا ہے تو جو بچے کا والد ہے اس پر ذمہ داری ہے بچے کے لئے دودھ پلانے کا انتظام کرے اور دودھ پلانے والی عورت کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرے یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دودھ تو مائے پلاتی ہیں اور میاں بیوی جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق تو وہ ادا کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے طلاق کا ذکر ہے تو مراد یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے قرآن مجید فقان حمید نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ بچے کی پرورش کی پوری ذمہ داری وہ بچے کے والد پر ہے اگر طلاق کے بعد اور عدد کے بعد بچے کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا لیکن اگر وہ دودھ پلانا نہ چاہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہو والد میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کسی اور عورت کو اس کے لئے مقرر کر سکتا ہو دائی مل سکتی ہو تو اس صورت میں بچے کی ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے لیکن اگر بچے کے لئے دوسری عورت کا دودھ ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر باپ کسی دوسری عورت سے یعنی دائی سے دودھ پلواتا ہے تو اسے اس کے اخراجات دینے ہوں گے اور اگر جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے اس کے اخراجات جو ضروری ہیں وہ باپ کے ذمہ ہیں چاہے طلاق ہو چکی ہو عدد گزر چکی ہو لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَحَ کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق ان اللہ تعالی نے جو حکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کی طاقت میں ہے اور یہ حکامات ان کی طاقت کے مطابق ہیں موسیقی